تربیت کے حوالے سے شند کلمات آپ کے گوشت گوزار کروں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ بے قصد پناہ میں دوگوں ہیں اللہ تعالی ہم سب کی اولاد پر اپنا فضل و کرم فرمائے اولاد کی تربیت یہ ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے باپ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں نے باہر جا کر کام کرنا ہوتا ہے رات کو واپس آنا ہوتا ہے اور وہ کنارہ کشی اختیار کرے تو باپ مجرم اور اگر ماں اس چیز کو سامنے رکھے ہوئے ہو کہ میں نے گھر کے کام کاج کرنے ہیں وقتی نہیں ملتا اولاد کو کیا ٹائم دوں تو وہ بھی مجرم تو ان دونوں شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے حدیث مبارکہ کا سہارا لوں گا آقے دو جہاں پیارہ حبیب علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن کے کہتا ہے قوآن پوسکم باہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آپ سے بچاؤ آقے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو تین خصلتوں کی تعلیم دو نمبر ایک آقے علیہ السلام کی محبت نمبر دو اہل بیعت کی محبت اور نمبر تین قرآن پاک کی تعلیم آقے علیہ السلام کا ایک اور فرمان علیہ شان اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا عدب سکھائے آقے علیہ السلام کا ایک اور فرمان کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے عدب سے بہتر ہو حضور مفتی احمد حیار خان عیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں اچھے عدب سے مراد بچے کو دیندار متقی پرہیزگار بنانا ہے اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین دنیا میں کام آتی ہے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائے انہیں دیندار بنا کر جائے جو خود انہیں بھی قبر میں کام آوے گا کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں بھی عطا کیا جاتا ہے تنبیحل کا غافلین میں ایک بڑی خوبصورت حکایت نکل ہے ایک عالم دین حضرت سیدنا ابو حفظ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے انہوں نے حیرت سے پوچھا بیٹا بھی کبھی باپ کو مارتا ہے اس نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہوا ہے حضرت سیدنا ابو حفظ رحمت اللہ تعالی نے دریافت کیا کیا آپ نے اسے دینی علم اور عدب سکھایا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے پوچھا قرآن کریم سکھایا ہے اس نے کہا نہیں پھر پوچھا تو وہ کیا کرتا ہے اس نے بتایا کھیتی بڑھی کرتا ہے حضرت سیدنا ابو حفظ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جانتے ہیں کہ اس نے آپ کو کیوں مارا کہا نہیں آپ نے اصلاح کی خاطر اب چوٹ لگانے لگے ہیں سنیے گا کیسی بیاری گفتگو کرتے آگے فرمایا شاید وہ صبح کے وقت گدے پر سوار ہو کر جب کھیت کی طرف جا رہا ہوگا بیل اس کے آگے کتہ اس کے پیچھے ہوگا قرآن پاک تو اس نے پڑا نہیں اور کچھ روحانیت نصیب نہیں ہوئی بس یوں ہی غفلت میں کچھ گن گنا رہا ہوگا ایسے میں آپ اس کے سامنے آگے ہوں گے اس نے سمجھا ہوگا کہ بیل آرے آگیا ہے اس کو ہاکنے کے لیے سر پر کوئی چیز مار دی ہوئی شکر کیجئے آپ کا سر نہیں پھٹ گیا بعض جملے تو جملے سمجھے ہیں ان کے انہوں نے کہا جو چیز تو نے سکھانی دی بس اس کی تربیت تو اسی پر ہوئی ہے وہ جیسے بیل کو چرا رہا ہے اس نے باپ کو بھی بیل ہی سمجھا ہوا ہے کاش تم دین سکھاتے وہ باپ کی قدر پہ جان جاتا کہ باپ بھی کوئی ہوتا ہے ماں بھی کوئی ہوتی ہے جب آپ کو تربیت ہی نہیں کی نہ اسے باپ کا پتہ ہے نہ اسے ماں کا پتہ ہم اپنی اولاد کے لیے زکاة نہ دیں اپنی اولاد کے لیے نمازیں چھوڑ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے پتہ نہیں ترہ ترہ کے گناہ کر رہے ہیں اولاد کیا کرنے جاری ہے قیامت والے دن وہ بھی سنیے حدیث مبارکہ لرز اٹھیں گے آپ سارے بروز قیامت ایک شخص کے بیوی بچے بارگاہ خداوندی اللہ عزوجلہ میں حاضر ہو کر فریاد کریں گے کیا کہ اے ہمارے رب عزوجل اس شخص سے ہمارا حق دلوا کیونکہ اس نے ہمارے دین کے حکام نہیں سکھائے ہمیں دین نہیں سکھایا اب اس کا حق دلوا اور یہ ہمیں حرام کھلاتا رہا لیکن ہم لا علم تھے مکر ہی گئے بیوی بھی گئی بچے بھی گئے صاحب انہوں نے کہا دیا کہ ہمیں حرام کھلاتا رہے اور ہم لا علم تھے اگلی بات لہذا اس شخص کو حرام روزی کے سبب اس قدر پیٹا جائے گا کہ اس کا گوشت جل جائے گا اور اتر جائے گا ہڈیا رہ جائیں گی صرف اور یہ کون کہے گا اولاد کہے گی اس کی بیوی کہے گی اس کو پیٹو ان کے کہنے پر اس کو پیٹا جائے گا پھر اسے میزان یعنی ترازو کی جانب لائے جائے گا فرشتے اس کی پہاڑ کی مثل نیکیہ لائیں گے تو اہل و عیال میں سے ایک شخص اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا دوسرا بڑے گا وہ بھی نیکیوں میں سے لے لے گا اس طرح اس کی ساری نیکیہ اس کے گھر والے لے لیں گے اب وہ اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا میری گردن پر صرف ایک گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیے سارت تمہاری اللہ خاطر کرتا رہا کہ میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے میں بس لگا رہا دکان میں میں بس لگا رہا کاروبار میں میں بس لگا رہا لو جی اپنی جاپ میں میں نے نمازیں چھوڑ دی کس کی خاطر چھوڑتے ہو کاروبار کس کی خاطر انسان کرتا ہے بولیے اولاد کی خاطر اور سارا کچھ اولاد کی خاطر آگے اولاد کیا کر رہی ہے اللہ ما شاء اللہ جن کی نیک سالے اولاد ہوں گی وہ کام آئیں گی اب دیکھئے کہا کہ گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیے فرشتے اعلان کریں گے یہ وہ شخص ہے جس کی ساری نیکیاں اس کے بال بچے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا یہ اس کے لئے ہے جس نے اپنے اولاد کو دین سکھایا دونوں میں فرق دیکھئے ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی اور اس کے والدین کو دو حلے پہنائے جائیں گے جس کی قیمت یہ دنیا آدھا نہیں کر سکتی تو وہ پوچھیں گے ہمیں یہ لباس کیوں پہنائے گے ان سے کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن کو تھامنے کے سبب جو انہوں نے قرآن پا کو تھامے رکھا تو اس کے سبب ان کو یہ فضیلت ملی آخری بات سنانے جا رہا ہوں حضرت امام اسمعی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں نے ایک دیہاتی عورت کو دیکھا جو اپنے بچے کو نصیت کر رہی تھی اب وہ خوبصورت نصیتیں ہیں وہ سننے والی ہے وہ کہہ رہی تھی بیٹا عمل کی توفیق اللہ عزوجل کی طرف سے ہے اور میں تجھے نصیت کرتی ہوں کہ چوگلی کرنے سے بچتے رہنا کیونکہ یہ دو قبیلوں میں دشمنی ڈال دیتی ہے دوستی کو جدا کر دیتی ہے لوگوں کے عیب کی ٹو میں رہنے سے بچو کہ کہیں تم بھی عیبدار ہو جاؤگے عبادت میں دکھاوا نہ کرنا مال خرش کرنے میں بخل سے بچتے رہنا دوسروں کے انجام سے سبق حاصل کرنا لوگوں کا جو عمل تمہیں اچھا لگے اس پر عمل کرنا اور ان میں جو کام تمہیں بورا لگے اسے بچتے رہنا کیونکہ آدمی کو اپنے عیب نظر نہیں آتے پھر وہ عورت خموش ہو گئی تو میں نے کہا اے دیتی عورت تجھے خدا کی قسم مزید نصیحت کرو اس نے پوچھا اے شہری کیا تجھے ایک دیتی کی باتیں اچھی لگی ہیں میں نے کہا خدا کی قسم اچھی لگی ہے تو وہ گولی بیٹا دوخہ دہی سے بچتے رہنا کیونکہ تو لوگوں سے جو معاملات کرتا ہے دوخہ دینا ان میں سب سے زیادہ برا ہے سخاوت علم تواثو اور حیاء کو اپنا لینا اور اب میں تجھے خدا کے ثبرت کرتی ہوں تم پر سلامتی ہو اللہ عزوجل تم پر احمد رکھے یاد رکھو کہ گیبت کرنا حالتِ اسلام میں تیس مرتبہ بدھکاری کرنے سے بھی سخت بڑا گناہ ہے تو یہ اب اب اسی وقار اولاد کی تربیت کے حوالے سے شند باتیں ہی آپ پر گوست گزار کی اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا کو ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے باہر دعویانیل الحمدللہ رب العالمين